سیاسی راہ میں پہلی بار نریندر موڈی اور اروند کیجریوال کے بیچ مہا ٹکر کی تاریخ تیہ ہو گئی ہے نریندر موڈی آنے والی دو مارچ کو جس وقت لکھنو میں وجہ شنکھنات مہاریالی میں گر جنگے اسی دن کیجریوال بھی کانپور میں لوگ سبھا کے چناوی کیامپین کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور مانا یہ جا رہا ہے کہ دونوں کے بیچ زبانی جنگ اور تیکھی ہوگی موسیقی دو ہزار چودہ کے مہا بھارت کا میدان سچ چکا ہے مہارتی جنگے کو تیار کھڑے ہیں نریندر موڈی اور اروند کیجریوال کی پہلی ٹکر ہونی ہے تاریخ یاد کر لیجئے دو مارچ دو مہارتیوں کی مہا ٹکر ہوگی لوگ سبھا سیٹوں کی سبھتے بڑے اُلور زمین پر کون کس پر بھاری پڑے گا دیش کس کو سنے گا اس کا فیصلہ بس ہونے ہی والا ہے دو مہارتی کو ساف ہو جائے گا کہ گنگا اور گھومتی کے میدان کی جنگ کون جیتے گا دو مہارتی کو یوپی کے رن میں موڈی اور کیجریوال آمنے سامنے ہوں گے دو مہارتی کو لکھنو میں نریندر موڈی ہنکار بھریں گے اور کانپور میں اربند کیجریوال اتر پردیش میں لوگ سبھا چناؤ کے مدنظر سیاسی گتویدیاں تیز ہوتی جا رہی ہیں سوبے میں سالوں سے اپنی کھوئی سیاسی زمین تلاشنے میں جھٹی بی جے پی آنے والی دو مارچ کو رازدھانی لکنو کے رمہ بھائی امبیٹکر میدان میں نریندر موڈی کی آگوائی میں ایک بڑی ریلی کرنے جا رہی ہے بی جے پی اس بات کا دعویٰ کر رہی ہے کہ تقریباً سولہ لاکھ لوگوں کی بڑی بھیر نریندر موڈی کی موجودگی میں یہاں پر جھٹائی جائے گی اور نریندر موڈی یہیں سے اپنے ویروڈیوں کو ایک چناوی شکست دینے کے لیے کارکرتاؤں کو اتصاہیت کریں گے حالانکہ نریندر موڈی کے لیے سولہ لاکھ لوگوں کی بھیر جھٹانا بھی ایک کسی بڑی چناؤتی سے کم نہیں ہے اور اگر نریندر موڈی اتنی بڑی سنچھا میں لوگوں کی بھیر جھٹانے میں یہاں پر کامیاب ہو جاتے ہیں تو نشطر طور پر ویروڈیوں کے لیے کسی خطر کی گھنٹی سے کم نہیں ہوگا دو مہت کی تاریخ یوپی کی سیاست میں موڈی کے جریوال کی مہا ٹکر کا نیا ادھیاہ لکھنے جا رہی ہے جہاں سے کانپور سے ویجیر شنکھنات ریلیوں کا سلسلہ لکھنوں میں ختم ہوگا اور اسی دن موڈی سمہ سو کلومیٹر دور کے جریوال کانپور سے چناؤی کیمپین شروع کریں گے جس رمابائی میدان میں جن سمندر لہرانے کا مادہ صرف مایہ وطی کے بوتے کی بات مانی گئی اسی میدان کو بھگوہ سہلاب سے پاٹنے کی چناؤتی ہوگی موڈی پر دوسری طرف یہ جریوال ہیں جو پہلے ہی موڈی کے اُلن خٹولے کا پونجی واد بتا چکے ہیں بیمانوں کے لسٹ لہرہ کر مایہ ملائن کو گھر چکے ہیں اور کتنا تھا کہ وہ دلی تھی اب یوپی کا کھلا میدان ہوگا یہ لسٹ بڑی لمبی بنے گی شروعات کی آج اگر اس میں کوئی ایمان دو گلتی سے آگیا ہو تو بتا دینا نہیں تو میں نے دیش کے بھگوانوں کے نسٹ بنائے دی کشیل کمار شنڈے کل پٹے یڈیورپا انانت کمار ویرپا مہوئلی چیدام برمس اللہ گری سلمان کھنشی مایہ واتی ملائن سنگھ مہوڈی سے پاس کتنی پیسا کہاں سے آتا ہے مہوڈی کے ہلی کمٹر لے کے جھنے اتنی بڑی بڑی ریلیوں کو پیسا کہاں سے آتا ہے یہ پتہ تیرے کلیوٹیشن گری اس کے پیچھے ہے مہوڈی کا بیٹا جوٹا ہے ملائن کو چھنپل اچھ کا سینا دکھانے والے موڈی کے جریوار پر سیدھا حملہ کرنے سے پرہز کر رہے ہیں خاموشی کی ایک طرفہ چادر موقع ہیمانچل کی ریلی میں ملا تھا تو موڈی نے اشاروں میں جواب بھیجا دلیل دی کہ بھشتہ چار کے دلدل میں کس کے لیے اتریں گے جب آگے پیچھے کوئی ہے ہی نہیں موڈی لاکھ سفائی دیں لیکن کجریوال آروکوں کی پوری فہرست لے کر نکل پڑے ہیں بے شک متن گٹکری نے مانہانی کا مکتمہ کر دیا پر یوپی کے رن سے کجریوال کا تیر کس کس پر چڑے گا جس پر سیاسی پنڈیتوں کی نظر ہوگی جس لکھنو کے راستے موڈی دلی کے سنگھا 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 دیکھ رہے ہیں کجریوال بھی وہیں سے چھاڑو پھرنے کا منصوبہ پال کر بیکھے ہیں ہم کوئی بھیڑ کا آکڑا لے کے نہیں جلتے ہم بس یہ جرور چاہیں گے کہ ہمارے نائک اربین کجریوال اس میں تشریف لارہے ہیں تو پچھلے کے سارے کانپور کے ریکارڈ دھوست ہو اور بڑے عوج کے ساتھ بڑے سنگل کے ساتھ بڑے عصا کے ساتھ کانپور کی جنتہ ان کے وشوانوں کو سننے کے لئے پہنچے اور ہمیں پوری پوری امید ہے ہمیں پورا وشوات ہے کہ آپ ایسا ہی ہوتا دیکھیں گے کمر تو موڈی کی سپاہ سالاروں نے بھی کستی ہے کھنڈ کے موسم میں امید شاہ نے بہت پسینہ بایا ہے لکھنو کے رمہ بھائی میدان میں بھیر جھٹانے کے لئے بوت اس طرح پر کام چل رہا ہے نیا اتحاد بنانے کی تیاری ہو رہی ہے ہمارے لئے رمہ بھائی میدان کے اس سے دگنا میدان بھی ہمارے لئے کوئی چنوٹی نہیں ہے جنتہ تو ایک سلاب کے روح میں امڑے گیا کر کے ہمارے لئے اب کوئی دوسرا پکش چنوٹی ہے نہیں جنتہ کا جو ہمارے پرتی ایک شوق پیدا ہوا ہے ایک اتحاد پیدا ہوا ہمارے پرتی ہے اب ہم سوچتے ہیں کہ یہ پارٹنی ہمارے لئے کوئی چنوٹی ہو بی جے پی ریلیو کے ذریعے یو پی کی کھوئی زمین پانے میں لگی ہے تو کانگریس آئینہ لے کر کھڑی ہے صوبے میں کانگریس کی نگبان بتاتے ہیں کہ لوگتنصر کے لئے موڈی کی ریلیو کا سندیش شب نہیں ہے مجھے تو بڑا خید ہے کہ اترپدیش میں اس میں بھیڑ جھٹانے کا کمپنیشن چل رہا ہے تو اس میں لاکھ تو ایسے ہو گئے جیسے ہزار اور دیکھئے جنتہ آج کل سب کو سننا چاہتی ہے اور بھیڑ جھٹانا کوئی بہت بڑا کتب نہیں ہے جتنا سنسادنہ اپنی پارٹی کو دیں گے اتنی بھیڑ جھٹ جاتی ہے انتظار کیجئے دو مارچ کی مہا ٹکر کا انتظار کیجئے سیاست کی میگا شو کا جب موڈی اور کجریوال کی جنگ سے چنانوی راجنیتی کی تھن کافی حد تک ساف ہو جائے گی ہو سکتا ہے اسی دن موڈی یوپی کی کسی سیٹ سے اٹھرنے کا اعلان بھی کر دیں اشوک تیواری لکھنو نیوز 24